امام کا اپنا باغ ہے امام اس باغ میں پہنچے باغ میں امام کا ایک غلام ہے جو باقی رحمالی کرتا ہے دیکھ بان کرتا امام ماں اصحاب ہیں اور چاہتے ہیں کہ اصحاب کی خجوروں کی دعوت کی جائے دیکھا کہ وہ غلام کھانا کھا رہا ہے اور اس غلام کے ساتھ ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا دوسرا لقمہ اس کتے کے سامنے نہ دیتا امام نے کچھ پر وہ منظر دیکھا اور اس کے بعد پوچھا انسانی افدار کو کس طرح سے بلند کرنا پوچھا کہ اے فنانے یہ بتا کہ تو خود کو گزہ کھا رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس کتے کے آگے ڈال دیتا ہے اس کی وجہ کیا اچھا وہ غزہ کھاتا بھی جاتا ہے اور جملے بھی کہتا جاتا ہے الحمدللہ خداوند عالم تیرا شکر رحمت نازل کر میرے مولا حسین پر اسی طریقے سے اس طریقے سے ان کے بابا علی پر نازل فرماتا تھا تو مولا نے پوچھا کہ تو یہ عمل کیوں کر رہا ہے کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے ایک لقمہ اس زب کو دے دیتا ہے اس کتے کو دے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے مولا جس وقت میں لقمہ کھا رہا تھا پہلا لقمہ تو میں نے دیکھا کہ یہ عجیب نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا اور مجھے شرم آ گئی اس لیے کہ میں نے سوچا میں بھی اس باق کی رہوالی کرتا ہوں یہ بھی اس باق کی رہوالی کرتا ہے تو جس طرح میں آپ کا نمک کھانے کا حق رکھتا ہوں یہ بھی آپ کے نمک کھانے کا حق دارے تو مجھے برداشت نہ ہو سکا مجھے شرم آئی مجھے حیاء آئی اور میں نے اس جانب کے ساتھ اپنے کھانے کو تقسیم کر دیا وہ اتنا سننا تھا امام نے اس غلام کو آزاد کر دیا اب تک وہ غلام جو مطمئن تھا گھبرا کے کہتا ہے مولا آپ نے آزاد تو کر دیا لیکن میں چاہتا ہوں اسی باغ میں رہ کر آپ کی خدمت کرتا رہا امام نے فرمایا جا یہ باغ بھی میں نے خدا کی راہ میں تجھے بخش دیا اب سنیئے وہ غلام کیا کہتا ہے مولا جب آپ نے خدا کی راہ میں یہ باغ مجھے بخش دیا ہے تو میں بھی خدا کی راہ میں یہ باغ آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے وقف کرتا ہوں ایک دور پڑھیں محمد و آلی محمد مولا